اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد الہی آمین السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی ان کی کتاب مجالس المنتظرین جس کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں مجلس نمبر چار تیاری از مدینہ مامولات مدینہ ہفتہ ستائیس رجب المرجب دو مائی چھے سو اسی عیسوی دن کے اول وقتی خاندان پاک علیہ السلام نے اپنے متعلقین سے میٹنگ کی اس دوران ولید کا ایلچی جواب لینے آیا تو اسے بتایا گیا کہ ابھی میٹنگ جاری ہے اس نے جا کر ولید کو بتایا کہ ابھی میٹنگ جاری ہے ولید نے کہا کہ ان کا اولین حق ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ فرمائیں اپنے خاندان اور رشتداروں کے مشورے سے فرمائیں جس وقت میٹنگ برخواست ہوئی تو اس کے ساتھ ہی مدینہ سے مکہ کی طرف جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا اس طرح فوراں تیاری شروع ہو گئی اس وقت مرج المدینہ یہ ایک چراہ گہا تھی جہاں پاک خاندان علیہ السلام کے اونٹ چرائے جاتے تھے وہاں سے اونٹ منگوائے گئے جن کی تعداد دو سو کے قریب تھی یہ صرف پاک خاندان علیہ السلام کے سامانے سفر کے لئے تھے ان پر کپڑے بستر سامانے خرد و نوش اور خیام کناتے وغیرہ لا دے جانے تھے بہتر محمل تیار کروائے گئے جن میں سے کئی پر سرخ ریشم اور دیباج کے سرپوش لگانے کا حکم دیا گیا ان میں پاک پردہ دارانے توحید و رسالت صلوات اللہ علیہین اور ان کی پاک کنیزیں اور بچوں نے سوار ہونا تھا یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ طویل سفر میں گھوڑے سے زیادہ اونٹ کو آرام دے سواری سمجھا جاتا تھا اس لئے عام طور پر نوجوان لڑکے اور بزرگ بھی محمل میں سفر کو ترجیح دیتے تھے مگر یہ محمل پاک پردہ دارانے توحید و رسالت صلوات اللہ علیہین اور ان کے گھر کے دیگر افراد اور بچوں کے لئے تیار کیے جا رہے تھے جس وقت مدینہ سے تیاری ہوئی تو اس وقت اس کاروان راہ رضا کے ساتھ مدینہ کے بھی کافی لوگ تیار ہوئے تھے جن کی تعداد پانچ سو سے لے کر تین ہزار تک لکھی گئی ہے لیکن جو تعداد کرین حقائق ہے وہ دو ہزار سے تین ہزار کے درمیان ہے جبکہ مکہ میں جا کر اس تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور اس طرح جیسے جیسے جنگ کے آثار واضح ہوتے گئے لوگ اسی حساب سے جمع ہوتے چلے گئے لیکن جس وقت مکہ سے کربلا کی جانب روانگی ہوئی تو اس وقت امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے خطبات میں لوگوں کو جنگ کے انجام سے آگاہ کرنا شروع کیا تو پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی شبعہ شور چراغ بجھنے سے پہلے تین ہزار کی تعداد موجود تھی مگر جب چراغ دوبارہ روشن ہوئے تو صرف بہتر جانسار بچ گئے باقی بعد میں شبعہ شور یا دسویں کے دن شامل ہوتے رہے اس طرح 144 کی تعداد پوری ہوئی جو کل شہدائے کربلا علیہ السلام ہیں جن کی تفصیل اپنے مقام پر بیان کی جائے گی میں ارز کر رہا تھا کہ 27 رجب کا دن تھا تیاری ہو رہی تھی اس دن پاک خاندان علیہ السلام کے افراد کی عجیب قیفیت تھی ان سب کے دلوں میں بے پناہ جوش تھا مگر ہونٹوں پر صبر و زبد کی مہر لگی ہوئی تھی لب خاموش تھے مگر چہروں کی سرکھی جذبات کی بھرپور ترجمانی کر رہی تھی ہر نوجوان شہزادہ اپنی اپنی تلوار کو اپنی نظروں کے سامنے سیکل کروا رہا تھا جناب جون مسلسل سارن جسے سرن بھی کہا جاتا ہے پر تلواروں کی دھار لگانے میں مصروف تھے کیونکہ جنگ کے دوران عموماً تلواریں ٹوٹ جاتی تھی یا کند ہو جاتی تھی سو اس وقت کی پریشانی سے بچنے کے لیے عرب کے تمام نوجوان عام طور پر کئی کئی تلواریں تیار رکھتے تھے اس لیے آج پاک خاندان علیہ السلام کے شہزادے خود پاس کھڑے ہو کر اپنی اپنی تلوار کو حسب منشاہ تیار کروا رہے تھے ان کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کا جوش آنے والے وقت کے تصور کا لمس محسوس کر کے کھولتے ہوئے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا ایک طرف گھر اعتر میں یہ کیفیت تھی کہ جس وقت امام مظلوم علیہ السلام نے اپنی میٹنگ برخواست کی اور مکہ کی طرف روانگی کا فیصلہ سنایا تو پاک مستورات علیہ السلام میں عجیب گو مگو کی کیفیت تھی اکثر کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس کس نے مکہ جانا ہے اور کس کس نے مدینہ میں ہی رہنا ہے جس وقت امام مظلوم علیہ السلام حرم سرہ میں تشریف لائے اور اپنی مسنت کو زینت بکشی تو اس وقت مادر اعون و محمد جناب شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ نے بھائی کے قریب آ کر فرمایا کہ اب ہمیں بھی کچھ آگاہ فرمائیں کہ مستورات میں سے کس کس نے اس سفر میں ساتھ جانا ہے تاکہ ہم انہیں تیار ہونے کا حکم دے سکیں مردوں کی تیاری میں تو کوئی دیر نہیں لگتی مگر عورتوں کو تیار ہونے کے لئے کافی وقت درکار ہوتا ہے امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ مستورات اعتحار صلوات اللہ علیہین کے پردوں کے زامن جناب اباس علیہ السلام کو کوئی اطلاع دے کہ وہ گھر اتر میں تشریف لے آئیں اور یہاں آ کر مسافران راہ رضا کی فہرست بنائیں شہنشاہ وفا علیہ السلام گھر اتر میں تشریف لے آئے فہرست تیار ہونے لگ گئی پاک مستورات علیہ السلام کے پاک نام لکھے جانے لگے مگر اس میں شریکت الحسین بی بی پاک صلوات اللہ علیہہ کا پاک نام نہیں لکھوایا گیا تھا جس وقت فہرست مکمل ہو گئی تو اس وقت معظمہ پاک بی بی صلوات اللہ علیہہ نے بھائی سے مخاطب ہو کے دریافت کیا میراویر آپ نے سب کے نام تو تحریر کروا دی ہیں مگر اس میں ہمارا نام تو شامل نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے شہنشاہ کربلا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی مستور اپنے شوہر کے حکم کے بغیر یا اجازت کے بغیر اپنے والد کی لاش پر بھی نہیں جا سکتی اور ہم آپ کو آپ کے پاک سرطات جناب عبداللہ بن جعفر تیار علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتے ہیں پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ کی آنکھوں میں آنسوں کی لہر اٹھی جسے زبد کے پردوں میں لپیٹ کر مو دوسری جانب کر کے جلدی سے وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی یہاں یہ وضاحت کرتا چلو کہ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب عبداللہ علیہ السلام بیمار تھے اور کچھ لوگوں نے تو ان کی بیماری کو دائمی بیماری بنا کر پیش کیا ہے اور کچھ نے لکھا ہے کہ ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی مگر حقیقت یہ ہے کہ جناب عبداللہ علیہ السلام دائمی بیمار نہیں تھے بلکہ انہیں واقعات کربلا معلوم تھے کہ کیا ہونا ہے جس وقت شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے اپنے سفر کے بارے میں آگاہ فرمایا تو یہ خبر ان پر قیامت بن کر گری کہ جس مسئیبت کے بارے میں تمام بزرگ فرماتے گئے ہیں وہ آگئی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس دکھ کی کیفیت ان پر پاک حاندان علیہ السلام کی میٹنگ کے دوران تاری ہوئی اور اسی دکھ میں وہ بستر سے لگ گئے اور یہ کیفیت صرف چاند دن رہی تھی باقی تفصیل موقع کی مناسبت سے عرض کروں گا یہاں میں اپنی ایک ناکامی کا اقرار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ معلوم نہیں کر سکا کہ بیمار مدینہ ملکہ حجر و فراق دختر امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی کے وقت ہی مدینہ میں چھوڑ دیا گیا تھا یا کہ جب مکہ سے واپس مدینہ میں تشریف لائے اور پھر کربلا کی طرف سفر شروع کیا گیا تو اس وقت نے مدینہ میں چھوڑا گیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سات سال کی معصوم شہزادی صلوات اللہ علیہہ کربلا تو ساتھ نہیں گئی اس کی تفصیل بھی آئندہ مجالس میں میں عرض کروں گا عام روایات سے ظاہر و محسوس یہی ہوتا ہے کہ انہیں مکہ سے واپسی کے بعد مدینہ میں چھوڑا گیا تھا ان کی بیماری کا ذکر صاحب ریاض القدس نے بھی مکہ سے مدینہ واپسی کے بعد کا کیا ہے تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت امام مظلوم علیہ السلام نے اپنی پاک ہمشیر صلوات اللہ علیہہ سے فرمایا کہ جب تک آپ کو آپ کے پاک سرتاج اجازت نہ دے دیں آپ کا ہمارے ساتھ جانا ناممکن ہے تو اس وقت معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ اپنے پاک بھائی کا حکم سن کر گھر اتھر کی طرف روانہ ہوئی تاکہ جناب عبداللہ علیہ السلام سے اجازت لے سکے مگر کیفیت یہ تھی کہ جس کے بھی قریب سے گزرتیں فرماتی میرے لئے دعا کرنا خدا کرے وہ مجھے بخوشی اجازت دے دیں کیونکہ مجھے پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ کی وسیعت تھی کہ میری لائک بیٹی جب بھائی کو کربلا کا سفر درپیش ہو تو تم نے ہر صورت میں بھائی کے ساتھ جانا ہے جناب عبداللہ علیہ السلام میٹنگ سے فارغ ہو کر گھر اتھر میں تشریف لائے مگر جب گھر میں داخل ہوئے تو ہاتھ جگر پر تھا پھر بیٹھ نہیں سکے بلکہ آتے ہی بستر پر دراز ہو گئے کیونکہ انہیں دکھ درد کے مناظر واضح نظر آ رہے تھے جناب شریکت الحسین بی بی پاک صلوات اللہ علیہہ جس وقت گھر اتھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنے پاک سرتاج کو بستر پر دراز دیکھا جن کی حالت ناساز محسوس ہو رہی تھی اس لئے معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ نے ان کے ساتھ کلام نہیں فرمایا بلکہ ان کی مسنت کے ساتھ پاؤں کی طرف زمین پر تشریف فرما ہو گئی اور زمین پر بیٹھ کر گریہ کرنا شروع کر دیا مگر کیفیت یہ تھی کہ ان کی نگاہیں زمین پر تھیں آنکھیں کھلی تھی اور آنسو ایک تواتر سے بہ کر فرش زمین کو تر کر رہے تھے کچھ دیر کے بعد معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ کے بیٹیوں صلوات اللہ علیہین نے دیکھا کہ ان کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ زمین پر بیٹھ کر گریہ فرما رہی ہیں اپنی پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ کو اس طرح روتا دیکھ کر بابا پاک علیہ السلام کے قریب آکے عرض کیا بابا جان آپ تو آرام فرما رہے ہیں اور ہماری پاک ماں کی تو عجیب حالت ہے آپ ایک بار انہیں دیکھیں تو سہی جناب عبداللہ علیہ السلام کی نگاہ جیسے ہی معظمہ باک بی بی پر پڑی تو تڑپ کر اٹھے اور جلدی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے جناب عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہہ نے روتے ہوئے عرض کیا کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ حالت میری مجبوری ہے کیونکہ میں آج سائل بن کر آپ سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں میرا میک کا ویران ہونے والا ہے سارا گھر خالی ہو رہا ہے میرا بھائی وطن چھوڑ کر جا رہا ہے اور میں تو ان سے ایک پل کی توری بھی برداشت نہیں کر سکتی اب آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں بھی اس پردرد سفر میں ان کے ساتھ جا سکوں اور دوران سفر ماں بن کر ان کا خیال رکھ سکوں جناب عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز حق مہر میں شامل ہو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی جس وقت ہمارا عقد ہوا تھا تو اس وقت شہنشاہ محظم امیر کائنات علیہ السلام نے مجھے الہدہ بلا کر فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا ہوگا جب میرے مظلوم پسر علیہ السلام کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے وطن چھوڑنا پڑے گا اور انہیں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے پاک ہمشیر صلوات اللہ علیہہ کی سخت ضرورت ہوگی اس وقت یہ بابا کی زینت بیٹی آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آئیں گی آپ نے انہیں روکنا نہیں ہے لہٰذا اس اجازت کا حق ان کے حق محر میں شامل ہے اور میں نے اس حق محر کو اس وقت شہنشاہ محظم امیر کائنات علیہ السلام کے سامنے قبول کیا تھا جناب شیخ جعفر نکدی لکھتے ہیں جس وقت جناب آلیہ بیبی صلوات اللہ علیہہ کا عقد ہوا تھا تو اس وقت امیر کائنات علیہ السلام نے عقد میں اہم شرط رکھی تھی کہ جب میری یہ آنکھوں کی تھنڈک بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ سفر پر تیار ہوں تو آپ انہیں نہیں روکیں گے جناب عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو روک تو نہیں سکتے البتہ اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ ضرورت ہو اس گھر میں سے آپ اپنے ساتھ لے جائے اس وقت موظمہ بیبی صلوات اللہ علیہہ نے فرمایا کہ اس گھر نے پہلے کونسا کوئی حسرت باقی رکھی ہے اس پاک گھر میں تو مجھے صرف اور صرف سکھ ہی ملے ہیں بس میری اپنی قسمت کہ آج میں اس پاک گھر کو آخری سلام کرنے آئی ہوں اور وجہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے پاک بھائی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی مجھے اپنی پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ نے فرمایا تھا کہ آپ دونوں بہن بھائیوں نے ایک دن امت کا مہمان بننا ہے آپ کے بھائی کو کربلا میں سلا دیا جائے گا اور آپ کی آخری منزل شام ہے جناب عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے آپ یہاں سے سفر کی مناسبت سے جو کچھ لے جانا چاہیں اپنے ساتھ لے جائیں موظمہ بیبی صلوات اللہ علیہہ نے روتے ہوئے عرض کیا میرا سرمایہ تو پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ کی چادر ہے مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں اگر آپ ناراض نہ ہو تو مجھے ایک چادر کے علاوہ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں کچھ اور لے جانا چاہتی ہوں اس وقت جناب عبداللہ علیہ السلام بھی رو پڑے پھر آنکھیں صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو اس بھرے گھر میں سے صرف ایک چادر ہی کیوں پسند آئی ہے اس وقت موظمہ بیبی صلوات اللہ علیہہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ جب میرے بھائی کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا اور مجھے شام کا سفر درپیش ہوگا تو اس وقت اگر موقع ملا تو اپنے بھائی کو اس چادر کا کفن پہنا جاؤں گی پھر روتے ہوئے فرماتی ہیں میرا سرطاج مستورات کے لیے شوہر کا گھر عرش اولا سے بڑھ کر ہوتا ہے جن مستورات کا جنازہ اپنے شوہر کے گھر سے برامد ہوتا ہے وہ بڑی قسمت والی ہوتی ہے مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں آج کس حال میں اس گھر سے باہر جا رہی ہوں میرا سرطاج ایسے لگتا ہے کہ میں نہیں بلکہ میرا جنازہ اس گھر سے جا رہا ہے لیکن آپ گواہ رہنا اپنے پاک بھائی کی خاطر میں نے یہ دکھری گوارہ کر لیا ہے سارے مومن مل کر دعا کریں کہ اب تو جناب اون محمد علیہ السلام کے پاک بابا علیہ السلام کا گھر دوبارہ آباد ہو ان کے دل کے ارمان پورے ہوں ان کے پاک شہزادوں کے سروں پر سہرے سجیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جناب علیہ السلام کا صدقہ بنا کر بیش کر دیں اب وہی علیہ السلام ان کی خوشیوں میں شریک ہوں آؤ سب مل کر عشق بار آنکھوں سے خالق اکبر کی پاک بارگاہ میں عرض کریں ہر وحدی اکھدی حسرت ہے دیکھے عبدی دور خوشیدہ اٹھے ماتم دی صف ای گھر توں مکے سوگ رسول دی دھیدہ لاوے تخت عدالت سیندہ چند پوے مل بے وقت لٹیدہ پوچھے حسن دہ چند کی میں داچ تسان ہا آ منگیا بنریدہ الہی آمین الہی آمین الہی آمین پوچھے опتا ہے تعد